اس مووی میں ہمیں گاؤتم سیٹی میں رہنے والے بیٹ مین اور اس کی ویلن جوکر کی کہانے دکھائی گئی ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم بوم سے بھرے ہوئے ایک پلین کو دیکھتے ہیں جس کو دو پائلٹ ٹرانسپورٹیشن کیلئے لے کر جا رہے تھے پر تب بھی وہاں پر جوکر اور اس کی ٹیم پورے پلین کو ہائیچیک کر لیتی ہے اور ساتھ ہی پورے گاؤتم سیٹی پر بھی اپنے اٹیک کو سٹارٹ کر دیتے ہیں جب یہ سب باتیں گاؤتم سیٹی کے کمیشنر کو پتا چلتی ہیں تو وہ بیٹ مین کو سگنل بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں وگر ان لوگوں نے اس کو بھی خراب کر دیا تھا اور بیٹ مین کی غیر موجود کی میں وہ آہستہ آہستہ پورے سیٹی پر اپنا قبضہ کرنے لگتے ہیں جوکر کمیشنر سے کہتا ہے کہ اس نے مین سیٹی میں بوم کو لگوا دیا ہے اور اگر وہ اس سیٹی کو سرنڈر نہیں کرتے تو وہ گاؤتم سیٹی کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دے گا اس کے بعد پورے سیٹی میں ڈر کا محول بن جاتا ہے پہر تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں بیٹ مین لڑکی کے روپ میں آیا ہوتا ہے بیٹ مین کو دیکھ کر جوکر کے ساری ٹیم چونک جاتی ہے بیٹ مین اپنی فائرنگ سکل سے وہاں پر سب کو ہرا دیتا ہے اور اب جوکر کی ٹیم وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جوکر بھی اپنے آپ کو ہارتہ دیکھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیٹ مین اپنی بیٹ روپ سے اس کو پکڑ لیتا ہے پر تب ہی جوکر بیٹ مین سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں یا تو تم بوم کو نیفیوز کرو یا پھر مجھے پکڑ لو یہاں پر جوکر بیٹ مین کی ایک بات سے کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ جوکر کا یہ ماننا تھا کہ جوکر اور بیٹ مین کا ریلیشن کافی یونیک ہے اور وہ بیٹ مین کی لائف میں کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی کے ڈر کی وجہ سے لوگ بیٹ مین کو پسند کرتے ہیں اور اگر جوکر لوگوں کو تنگ نہ کرے تو وہ بیٹ مین کو بھی بھول جائیں گے مگر بیٹ مین جوکر سے کہتا ہے کہ اس کے ہونی یا نہ ہونے سے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا وہ اس کے لائف میں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا لوگ بیٹ مین کو اس کے کام کی وجہ سے پسند کرتے ہیں نہ کہ جوکر کی وجہ سے اب بیٹ مین جوکر کو چھوڑ کر بوم ڈیفیوز کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اور وہاں پر بوم کو ڈیفیوز کر دیتا ہے ہمیشہ کی طرح سب ہی لوگ بیٹ مین کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے بعد بیٹ مین اور فنیش کے بچوں سے مل کر دوبارہ سے اپنے بیٹ کلیف پہنچ جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اکیلے ہی وہاں پر اپنا وقت گزارتا ہے کیونکہ بیٹ مین کی کوئی فیملی نہیں ہوتی اکثر وہ اپنے پیرنٹس کو یاد کیا کرتا تھا بیٹ مین کے پیرنٹس کی دیت اس کے بچمن میں ہی ہو گئی تھی وہ جب اپنے پیرنٹس کی تصویر دیکھ کر ان سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایلفریٹ آ جاتے ہیں جو کہ بیٹ مین کے بٹلر تھے اور وہ اس کے لئے اس کے فادر فکر جیسے تھے وہ بیٹ مین کے اکیلے بند کو سمجھتے تھے اور جب بھی وہ بیٹ مین سے اس بارے میں بات کرتے تھے تو بیٹ مین ان کو ٹال دیتا تھا ایلفریٹ بیٹ مین کو بتاتے ہیں اس کے رولز کے اکارڈنگ آج اس کو کمیشنر کی پارٹی میں جانا ہے اب اسی لئے بیٹ مین اپنے گیٹ اپ کو چینج کرتا ہے اور بروس مین بن کر پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر ایک بلینر ہونے کے وجہ سے بروس مین کی سبھی لوگ وہاں پر بہت ساتھ رسپیکٹ کرتے ہیں تب ہی وہاں پر اس کو دیکھ کر اور فنیج کا ایک بچہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی وہ ایک اورفن چائل کو اڈاپٹ کرے گا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بروس مین اس کو اڈاپٹ کر لے تب ہی بروس مین یعنی کہ بیٹ مین کی نظر کمیشنر کی دارٹر پر پڑتی ہے جسے دیکھتے ہی وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے اصل میں کاؤتم سیٹی کے کمیشنر ریٹائر ہونے والے تھے اور اب ان کی جگہ ان کی دارٹر نئی کمیشنر وہاں کی بن جاتی ہے دوسری طرف جوکر ابھی بیٹ مین کی کہی ہوئی باتوں کو سوچ رہا تھا تب ہی وہاں پر ہارلی کوئن اس سے کہتی ہے کہ تم بیٹ مین کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھے ہو اسے صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تم نہ ہو تو اس کا کیا ہوگا پر تب ہی جوکر کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے ٹیم کو لے کر اسی پارٹی میں آ جاتا ہے جہاں پر بیٹ مین بروس مین بن کر آیا ہوا تھا لیکن یہ جان کر بروس مین وہاں سے نکل جاتا ہے اور بیٹ مین کے کیٹ اپ میں آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ جوکر کو پکڑتا جوکر خود کو اور اپنی ٹیم کو سیرنڈر کر دیتا ہے لیکن اس کی ایک ٹیم میمبر ہارلی کوئن وہاں سے نکل جاتی ہے جس کے بارے میں ہم آ کے جا کر دیکھیں گے جوکر بیٹ مین سے کہتا ہے کہ اب تم چاہا کر بھی مجھ سے فائٹ نہیں کر سکتے جس سے باتیں دیکھ کر بیٹ مین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تب ہی وہاں پر کاؤتم سیٹی کی ایک رپورٹر بیٹ مین سے کہتی ہے کہ اب جیسے کہ کرائم ختم ہو گیا ہے تو وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ کو سار سکتا ہے اور بیٹ مین وہاں سے دوکھی ہو کر چلا جاتا ہے لیکن اس نے جوکر پر ابھی بھی نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس کو جوکر کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں تھا اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جوکر کی کوئی چال ہے اور اب وہ جوکر کو فینٹم زون بھیجنے کا پلان بناتا ہے وہ ایک ایسا زون تھا جہاں پر خونخار ویلنز کو رکھا جاتا تھا لیکن وہاں پر نارمل کرمینلز کو ڈالنا ان لیگل تھا اور اسی لیے بیٹ مین جوکر کو فینٹم زون میں بھیجنے کے لیے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایلفر وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس سے ریچارڈ کرین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اسی بچے کی بات کر رہے تھے جس کو بیٹ مین نے ایڈاپٹ کر لیا تھا وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اب اس بچے کی ریسپونسپلیٹی لینی ہوگی اس میں اور بیٹ مین میں کافی زیادہ چیزیں یونیک ہوتی ہیں کیونکہ اس نے بھی ینگ ایج میں اپنے پیرنٹس کو کھو دیا تھا اتنے میں وہی بچہ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر بڑی چیزوں کو دیکھ کر کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوتا ہے لیکن بیٹ مین اس کو وہاں سے جانے کا بولتا ہے اور فینٹم زون پر ریسر جاری رکھتا ہے جس میں وہاں پر اس کا یہ بات پتا چلتی ہے کہ فینٹم زون پروجیکٹر سے چوکر کو وہاں پر ڈیریکٹ بھیجا جا سکتا ہے مگر اس ڈیوائز کو سوپر مین کی اٹومک میں سیف رکھا ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ایک پرسن کو سمال ایکٹیف ہونا ہوگا اسی لیے اب وہ ریچرڈ گریسن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ڈیسائیٹ کرتا ہے مگر اس سے پہلے وہ اس کو اپنے جیسا ایک کاؤسچوم دیتا ہے اور اس کو روبین بنا دیتا ہے اب وہ اپنی بیٹ کار میں بیٹ کر سوپر مین کے فورڈ میں پہنچ جاتے ہیں وہ روبین کو وہاں پر یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ جب تک میں سوپر مین کو بیزی رکھوں گا تم نے وہ فولڈر ڈیوائز وہاں سے نکال لینی ہے اب روبین ایسا ہی کرتا ہے بیٹ مین سوپر مین کے فورڈ میں جب جاتا ہے کہ جسیس لیگ کے سب ہی میمبرز بیٹ مین کے بغیر ہی پارٹی کر رہے تھے بیٹ مین جب اس سب کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے تو وہ بہانے بنانے لگتے ہیں مگر بیٹ مین یہاں پر ان سب باتوں کو اگنور کرتا ہے مگر کیونکہ اس کا مقصد تو صرف پروجیکٹر کو حاصل کرنا تھا وہاں پر روبین اس پروجیکٹر کو نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اب وہ دونوں اس پروجیکٹر کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چپکے سے ارتمس آئیلنڈ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جوکر کو رکھا گیا تھا اور وہی پر انہیں کمیشنر کے بیٹے مل جاتی ہے جہاں پر وہ اسی پروجیکٹر کو دیکھ لیتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیٹ مین اسے لے کر کچھ گربر کرنے والا ہے یہ دیکھ کر وہ پروجیکٹر بیٹ مین سے واپس مانگتی ہے لیکن بیٹ مین اور روبین بھاگتے ہوئے جوکر کے سیل میں پہنچ جاتے ہیں اور اب بیٹ مین پروجیکٹر کا یوز کر کر جوکر کو فینٹم زون میں بھیج دیتا ہے اس کے بعد کمیشنر کے بیٹی باربرا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ پروجیکٹر لے کر بیٹ مین اور روبین کو سیل میں بند کر دیتی ہے دوسری طرف جوکر جو فینٹم زون میں ٹیلی پورٹ ہوتا ہے وہاں پر سب ہی بیٹ ویلنز آ جاتے ہیں جو جوکر کو دیکھ کر اس کو کھانے لگتے ہیں مگر تب ہی جوکر کہتا ہے کہ میں تم سب لوگوں کو یہاں سے آزاد کروا سکتا ہوں اور یہ بات سن کر وہ سب لوگ رکھ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ فینٹم زون میں آنا جوکر کے پلان کا ہی حصہ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جا کر ایک بہت بڑے بیٹ ویلن کو اپنی ٹیم میں استعمال کر سکے اب جب کچھ لوگ اس فینٹم زون پروجیکٹر کو ریسرچ کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ہار لے کوئی نہ جاتی ہے جو اس دن سرنڈر والی نائٹ اچانک گائب ہو گئی تھی اور اب جوکر کے پلان کے مطابق وہ پروجیکٹر کو ان سے چرہ لیتی ہے اور آسمان کی طرف پروجیکٹ کرتی ہے جس سے ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اور اب جوکر اپنے پوری ایول ٹیم کے ساتھ سٹی میں آ جاتا ہے اور وہ اب آتے ہی پورے کاؤتم سٹی میں اپنا در پھیلانے لگتے ہیں اور سٹی کو تحس نحس کرنے لگتے ہیں لوگ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر پھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد جوکر اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ایلفرڈ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور سیدھا آیس تمس آئیلنڈ پہنچتے ہیں جہاں پر باربرا بیٹ مین کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتی ہے کہ ابھی سب لوگوں کو بیٹ مین کی ضرورت ہے اور اب سب لوگ ایک ٹیم بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مین آئیلنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر راستے میں جوکر کی ٹیم ان پر لگاتار اٹیک کر رہی تھی مگر اس کی وجہ سے بھی وہ ہر وار کو اس کے سکیپ کر دیتے ہیں لیکن آخر میں فلیمنگ نائر سے ٹکرا کر وہ لوگ نیچے کر جاتے ہیں اس کے بعد اچانک سے بیٹ مین کا مائن چینج ہو جاتا ہے اب وہ اکیلے ہی چوکر سے فائٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے دراصل بیٹ مین کو یہ ڈر تھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنی فیملی کی طرح کھو نہ دے اس لیے وہ ان لوگوں کو لوگ کر دیتا ہے اور جانے کا آرڈر دیتا ہے وہ تینوں بیٹ مین کو ساتھ جانے کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں مگر بیٹ مین کا یہ فیصلہ آخری تھا اب بیٹ مین مین آئیلنڈ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو چوکر ملتا ہے جب چوکر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ بیٹ مین کا بیہیوئر ابھی بھی سیم ہے تو وہ اس سے وہاں پر گصہ ہو جاتا ہے اور بیٹ مین کو فینٹم زون بھیج دیتا ہے اور آئیلنڈ سے ایک سلوزیف لے لیتا ہے تاکہ وہ مین سیڈی کو اڑا سکے وہی پر بیٹ مین جو فینٹم زون میں پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ سکرین پر دیکھتا ہے کہ بار برا رابن اور باقی لوگ چوکر سے فائٹ کرنے کے لیے اس کے پاس آگئے ہیں پر جب وہ اپنے لوگوں کو خطرے میں دیکھتا ہے تو وہاں کے گیٹ کیپر سے جانے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں پر وہ سبھی سوپر ویلنز کو دوبارہ سے فینٹم زون میں لے آئے گا اب گیٹ کیپر فلیپس رازی ہو جاتی ہے بیٹ مین اب دوبارہ سے مین آئلنڈ پہنچ جاتا ہے وہاں جاتے ہی سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو اپنی فیلنگز بتاتا ہے کہ وہ ان کی کتنی زیادہ گیر کرتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنے سے دور جانے نہیں دینا چاہتا جس کے بارے میں بیٹ مین نے آج تک ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا یہ سن کر تینوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی مل کر ایک ٹیم بن جاتے ہیں اب وہاں پر جوکر کے پرانے ساتھے بھی آ جاتے ہیں جوکر جنہیں پھول گیا تھا نئی ٹیم کے آنے کی وجہ سے اسی لیے وہ سبھی لوگ جوکر سے بتلا دینے کے لیے بیٹ مین کو جوائن کر لیتے ہیں اور سبھی ساتھ مل کر جوکر کے ٹیم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ دوبارہ سے سبھی لوگوں کو فینٹم زون بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں بگر وہ لوگ تو ان پر اٹیک کر دیتے ہیں وہاں پر بیٹ مین رابن کو اپنی فائٹنگ سکلز کے بارے میں بھی بتاتا ہے وہی پر باربرا لارڈ ویمبائر سے پروڈیکٹر واپس لے دیتی ہے اس کے بعد سبھی کو ایک ایک کر کر فینٹم زون میں پھیج دیتے ہیں تب ہی جو بوم جوکر نے پلانٹ کیا ہوتا ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جس سے کوتھم سیٹی دو حصوں میں بڑھنے لگتا ہے اب وہ لوگ سبھی چین ہو کر یہ پلان کرتی ہیں مگر جوکر ابھی بھی ادر سائٹ تھا جو کوتھم سیٹی کو پر بات کر دینا چاہتا تھا اب یہی پر بیٹ مین کو اپنی باتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اگر چوکر نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا اور وہ چوکر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے چوکر کے بعد سن کر کافی ستا ایموشنل ہو جاتا ہے اور گوتھم سیٹی کو بچانے کے لیے ان سب کا ساتھ دیتا ہے اور سبھی لوگ اپنی ٹیم ایفرٹ سے دوبارہ سے سیٹی کو جوڑ دیتے ہیں جس کے بعد سبھی لوگ اس خوشی کو مل کر سری بریٹ کرتے ہیں اور بیٹ مین وادے کے مطابق فینٹم زون میں جانے والا تھا لیکن فیلیپس وہاں پر اس کو اچھے کام کی وجہ سے جھوڑ دیتی ہے اور یہاں پر چوکر اور اس کے پرانے ساتھی بھی واپس چلے جاتے ہیں اور آخر میں بیٹ مین ان تینوں کے ساتھ مل کر خوشی خوشی رہنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ایڈ ہو جاتی ہے